موسیقی پریز اللہ گٹس ماننگ اگین ایک اور بار سواگت ہے یہ ہے پربو کی ستتی کا دن ہالہلویہ آج بارہ دھیائے پڑھیں گے آیوک کے دن اچھے نہیں ہے دکھ تکلیف سے گزر رہا ہے اور ہر روج ہر بار ہر دن ہر سمیں لیکن ایک لمبی باتچیت ہے جو مطروں کے ساتھ چل رہی ہے انہیں ادھیائیوں میں ڈیوائٹ کیا گیا اور وہی باتچیت یہاں ریکارڈ کی گئی بہت زیادہ سمیں نہیں بیٹ رہا ہے لیکن اس سمیں کے اندر جو بھی باتچیت ہو رہی ہے وہ بڑی تکلیف دے ہے اور اس کا اتر بھی دینا بھاری پڑھ رہا ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں ایسی پرستیتیوں میں میرے پاس ایک ہی اپائے ہے اور وہ اپائے ہے شانت ہو جاؤ چھپ ہو جاؤ اور کنارے پر بیٹھ جاؤ اس سے بہتر اور کچھ نہیں آئیے پڑھیں گے ایوب کے بارے میں اب ایوب سوپر کو اتر دے رہے کیونکہ سوپر نے گیارہ دھیائے میں کچھ باتیں کہی ہیں جو ہم نے کھل پڑھی اب کہہ رہے ہیں ایوب کیا کہتا ہے بارہ دھیائے پہلے بچن میں تب ایوب نے کہا نیسندے منوشے تو تم ہی ہو اور جب تم مرو گے تب بدھی بھی جاتی رہے گے اب ایوب شاید مجھے لگتا ہے کھسی آ کر جواب دے رہا ہے نیسندے منوشے تو تم ہی ہو تمہیں لگتا ہے تمہاری جو بدھی ہے تمہارے مرنے پر وہ بھی جاتی رہے گے پرنتو تمہارے سمان مجھ میں سے سمجھ پرنتو تمہارے سمان مجھ میں بھی سمجھ ہے اور تم لوگوں سے کچھ کم نہیں ہو کون ایسا ہے جو ایسی باتیں نہ جانتا ہو میں پرمیشور سے پراتھنا کرتا تھا اور وہیں میری سن لیا کرتا تھا پرنتو اب میرے مطر مجھ پر ہستے ہیں جو دھرمی اور کھارا منوش ہے وہیں ہسی کا کارن ہو گیا ہے دکھی لوگ تو سکھیوں کی سمجھ میں تچھ جانے جاتے ہیں اور جن کے پاؤں فیسلتے ہیں ان کا اپمان اوششہ ہی ہوتا ہے ڈاکوں کے ڈیرے کوشل سہم سے رہتے ہیں اور جو پرمیشور کو کروہ دلاتے ہیں وہ بہت ہی نڈر رہتے ہیں ارثات ان کا ایشور ان کی مٹھی میں رہتا ہے مطلب خود کی طاقت اپنے بل پر جو کچھ کرنا چاہتے ہیں ویسے کچھ باتیں آیوب ٹھیک تو کہہ رہا ہے لیکن کیا یہ واقعی میں پرمیشور کے لئے کہنا اچھی تھے that's how you know he is responding to his friend right وہ اپنے اپنے مطروں کو اتر دی رہا ہے انہیں کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم نے جو کہا تمہارے لئے دکھی لوگ جو نا وہ موڑ سمجھ جاتے ہیں بے وکوف سمجھ جاتے ہیں کیونکہ سکھیوں کی نظر میں ہم بھی کئی بار چورچ میں بیٹھ کر بہت سے لوگ پرہنس دیتے ہیں دیکھو ان کا جیون ان کا یہ ان کی پریشتی تھی دیکھو جو سنسارک لوگ ہیں جن میں ہم بھی کبھی ہوا کرتے تھے ان کی دکھ کے قارن ان کو جو راستہ سوج پڑتا ہے کسی نے ان کو کوئی جادو ٹونا سکھایا ہو ہمارے لئے راستہ نکل جائے گا اور وہ بھی درتے کامتے کرتے ہیں کہ یہ کرنے سے کچھ ہوگا میں بھی ایسا کیا کرتا تھا آج میں چورائوں کی پرواہ نہیں کرتا لیکن کبھی چورائوں پر ٹوٹ کے میں بھی کرنے جاتا تھا کیوں؟ کیونکہ میرے گھر میں سکھ شانتی آ جائے میرے گھر کی کوئی اگر بلا ہے تو وہ اتر کر چلی جائے آپ میں سے بھی بہت سے لوگ ایسے ہی ہیں ہمارے مسیح لوگوں میں آج یہی باتیں تو ہیں لیکن آج مسیح میں آنے کے باوجود بھی کئی بار ایسے ٹوٹ کے کرتے ہیں لوگ لوگوں کو بھی مجھے یاد ہے ایک پریوار کے لیے وہ پریوار کسی کے گھر گیا بولے ان کے گھر مجھے جانے کے بعد الٹی آ گئی اس میں کوئی دستاتما کے کھیل تو نہیں ہے اسی لئے میں آج کے بعد ان کے گھر پراتنا کرنے نہیں جاؤں گا ارے میں نے بھائی یہ کیا عوشواسیوں جیسی تمہاری بات ہے آپ سوچ کیسے سکتے ہو اتنی بڑی مرکتہ کی بات تم پرموک پر وشواس کرنے والے وقتی ایسی بات کیسے کہہ سکتے ہو اور میں نے یہ دیکھا اور کافی دو سال تین سال ہوگا ہے اس بات کو اور میں اس بات کو جب بھی سوچتا ہوں تو میرے مند میں بڑی عجیب سی بیچے نہیں مجھاتی میں نے کہا یہ یہ سوچ ان لوگوں کی ان کو برباد کر کے رکھتی ہے آئی آگے بڑھتے ہیں اور کس پرکار سے بات ہو رہی ہے وہ پڑھتے ہیں سات پت میں لکھائیں پشوں سے تو پوچھ اور وہ تجھے سکھائیں گے اور آکاش کے پکشیوں سے اور وہ تجھے بتائیں گے پرتفی پر دھیان دے تب اس سے تجھے شکشہ ملے گی اور سمودھ کی مچھلیاں بھی تجھ سے ورنن کرے گی کون ان باتوں کو نہیں جانتا کہ یہ ہوا ہی اپنے ہاتھ سے سنسار کو بنایا ہے اس کے ہاتھ میں کی ایک ایک جیو دھاری کا پران اور ایک ایک دے دھاری منوشے کی آتما بھی رہتی ہے جیسے جیب سے بھوجن چکھا جاتا ہے ویسے ہی کان سے وچن نہیں پرکے جاتے بڑوں میں بدھی پائی جاتی ہے اور لمبی آئیوں میں سمجھ پائی جاتی ہے بہترین بات تو کہی جیسے جیب سے بھوجن چکھا جاتا ہے ویسے کان سے وچن نہیں پرکے جاتے کان سے پرکے نہیں جاتے ایک بہت بڑیا بات کہی تیرا پد میں لکھا ہے پرمیشور میں پوری بدھی اور پراکرم پائے جاتے ہیں یکتی اور سمجھ اسی میں ہے دیکھو جس کو وہے ڈھا دے وہے پھر بنایا نہیں جاتا جس منوشے کو وہے بند کرے وہے پھر کھولا نہیں جاتا دیکھو جب وہے ورشا کو روک رکھتا ہے تو جل سوک جاتا ہے پھر جب وہے جل چھوڑ دیتا ہے تب پرتفی اُلٹ جاتی ہے جل اس میں سامرت اور کھری بدھی پائی جاتی ہے دھوکہ دینے والا اور دھوکہ کھانے والا دونوں ہی اسی کے ہیں وہے منطریوں کو لوٹ کر بندوائی ملے جاتا اور نیائیوں کو مرخ بنا دیتا ہے وہے راجاؤں کا عدکار توڑ دیتا ہے اور ان کی کمر کے بندھن کو جکڑتا ہے وہے یاجکوں کو لوٹ کر بندوائی ملے جاتا ہے اور سامرتیوں کو اُلٹا دیتا ہے وہے وشواسیوں کے پرشوں سے بولنے کی شکتی اور پرنیوں سے بیویک کی شکتی ہر لیتا ہے وہ حاکموں کو اپمان سے لاتتا اور بلوانوں سے ہاتھ ڈھیلے کر دیتا ہے وہ اندھیارے کی گہری باتیں پرکٹ کرتا اور مرتیوں کی چھایا کو بھی پرکاش میں لے جاتا ہے وہ جاتیوں کو بڑھاتا اور ان کو نسٹ کرتا ہے وہ ان کو فیلاتا اور بدھوائی میں لے جاتا ہے وہ پرتوی کے مکھے لوگوں کی بدھی اڑا دیتا اور ان کو نرجن ستھانوں میں جہاں راستہ نہیں ہے بھٹکا دیتا ہے وہ بن اجیالے کے اندھیرے میں ٹٹولتے فڑتے ہیں اور وہ انہیں ایسا بنا دیتا ہے کہ وہ متوالے کے سمان ڈگمگاتے ہوئے چلتے گئے کتنا ہی نہیں اس کے آگے تیرا دھیائے میں ہم دیکھیں گے تو وہ ساری باتیں جو اس کے دل کی ہے وہ جو تکلیف ہے وہ ساری باتیں وہ کہہ رہا ہے بول رہا ہے پرستت کر رہا ہے اور تکلیف سے بھرا ہوا ہے جس کو تکلیف ہوتی ہے درد ہوتا ہے تو آہ تو نکلے گی پر آہ کے سمیں ہم کس طرح کا برطاو کرتے ہیں یہی خاص بات اس پستک میں ہمیں دیکھنے اور سیکھنے کو ملتی ہے ایسا کیا ہوتا ہے کہ پربو یہہ آیوب کو دھرمی کہتا ہے اسے دھرمی پہلے بھی کہا اور آیوب ایسی پرستتیوں میں ایسا کیا کرتا ہے جس سمیں اس کو دھرمی کہا جاتا ہے ایسا کیا ہوتا ہے that's what we are gonna learn this from this book کہ اس پستک سے پڑھیں گے اس پستک سے سیکھیں گے اس بھاگ سے سیکھیں گے پربو آپ کو پریریت کرے پریوم بہت سی باتیں اچھی تو ہیں دیکھو سانساری گیان ہو سکتا ہے ایسا گیان ہو جس سے پڑھ کر جسے جان کر اچھا لگتا ہم بہت ساری کتابوں کو دیکھتے ہیں ایسے کہتے ہیں نا بیربل اور اس کے کس سے گیان تو بہت بھرا ہے لوگوں میں لیکن گیان ادھار نہیں دیتا ہے ادھار ہمیں پرمیشور دیتا ہے جو ادھار کا مالک ہے جو ادھار دینے میں سکشم ہے پاپوں سے شما کرنے میں سکشم ہے آپ کتنی گیانیوں اس بات سے فرق نہیں پڑتا فرق اس بات سے پڑتا کیا آپ کے پاپوں کی شما ہوئی ہے that is what important اور انت کے پستک اگر ہم دیکھیں گے last میں تب پرمیشور نے ایوب کے دوستوں کو بھی گھڑکا کہا کہ تم نے جو کام کیا ہے وہ اچھا نہیں کیا اگر تمہارے لئے میرا داس ایوب تمہارے لئے ونطی کرے گا تب میں تمہیں بخش کروں بخش دوں گا حالانکہ میں امید کرتا ہوں کہ پرمیشور نے یہ بات ان کے لئے اس لئے کہی ہے کیونکہ پرمیشور انہیں سکھانا چاہتا ہے پریرد کرنا چاہتا ہے پرمیشور انہیں سجا دینا نہیں چاہتا پر ہم کو تو یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے ہم اس کی بیٹے ہیں تو ہم ایسی کوئی گلتی نہ کریں جس سے پرمیشور کو ہمیں گھڑکی دینی پڑے قداشت ہم نہ سمجھ پائیں اور ایسی گلتی میں پڑے رہیں تب کیا ہوگا واٹ لگ جائے گی بھئی ہماری اکیلے کی نہیں ہمارے پریوار تھک کی ایسا نہیں ہونا چاہیے اس لئے صرف انہوں سرن کریں سنے تو سہیں باپو ہے وہ اے ہمارے پتا پاک پروردگار سچے جیویت پرمیشور تیری بھلائی کے لئے شکریہ تیرے لوگوں کو پرمیشور تُو نے اپنے ہاتھوں میں رکھا ہے کمی گھٹی سے مصیبت اسے بچا کر رکھا ہے نہ تُو چھوڑ نہ تُو کسی بھی ریتی سے پربو ہمیں ہر پرستیتی میں پربو تُو ہمارے سنگ اور ساتھ ہے کسی بھی ریتی سے ہمیں چھوڑتا نہیں تیاغتا نہیں میرے پرمیشور جو مارگ کھولے ہیں اس کے لئے دھنیواد تیری بھلائی میں تیرے لوگوں پر بولتا ہوں جو سنتے ہیں تیرے وچن کے ساتھ سنگتی کرتے ہیں ایک اور نئے دن میں نئے آند میں انہیں آگے استعمال کر تیری مہمہ صدیب ان کے جیوے میں ہوتی رہے پراتھنا سننے والے میرے پرمیشور تیرا دھنیواد مسیح شکریہ نام سے دعا میں میں مانگتا ہوں آمین ایمین پرمیشور کا وچن جیون دینے والی روٹی ہے آؤ ہم اس جیون دینے والی روٹی کا اور مجالے ویجنری ٹی وی پر ہم ہمیشہ سوچتے ہیں کہ شاید میں بھی بابل کولج جا کر ہوں بابل کو اچھے سے سیکھتا اور اب آپ کے لئے ہے ویجنری ٹی وی ڈیپ ہندی بابل سٹڈی کے لئے